اسلام علیکم کیسے ہیں یہ میرا ولوگ ہے دو دن پہلے کا میں نے پیزا بنایا تھا کل میں کوئی ولوگ اپلوٹ نہیں کر پائی کیونکہ میں بہت بیزی تھی بہت سارے کام تھے ڈیلی ہی ہوتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوں مجھے اکیلے ہی مینج کرنا ہوتا ہے یہ میں نے رنج پیزا بنایا تھا جو میں نے گھر میں بہت بناتی ہوں میرے شہر اور میرے بچوں کو بہت پسندیا تو یہ انہی کی فرمائیت پہ بن رہا تھا اسی لئے میں نے انگریڈینس جو ہے اس طرح ٹائپ کر دیا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور میں نے انسٹا پہ بلکل پوری ریسپی ڈسکرپشن پہ دی بھی ہے دراصل یہ یوٹیوب پہ ڈسکرپشن پہ ہوں نہیں رہا تھا تو میں آگے انشاءاللہ مینج کروں گی لیپ ٹاپ سے کہ آپ کو پورا صحیح سے ڈیٹیل دے سکوں اور کچھ کھانے میں یہاں کی جو سویڈن کے ہیں جو سویڈش فوڈز ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں جو ہم اپنے گھر کے مسالوں سے بنا سکتے ہیں وہ میں ضرور شیئر کروں گی جو میں اپنے گھر میں بناتی ہوں کچھ پاسٹا سالاد ہیں جو ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ میں نے اس کی سوس بنائی تھی جو اس کے یعنی جو پیزا سوس کی ہوتی ہے وہ سار کریم یہاں پہ آویل ہوتی ہے تو سار کریم بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ ایک کپ کریم لیں اس پر تین کھانے کے چمچ یعنی 3 ٹی بل سپون آپ لیمن جوس نیبو کا جوس اس میں اٹ کریں اور سارے یہ مسالے جو ہمیں لکھیں وہ آپ ڈال دیں سار کریم ایک الگ طریقے سے بنتی ہے جو میں آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی وہ بٹر ملک سے بنتی ہے بٹر ملک میں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر اس کا تھوڑا سا لانگ پروسس ہے پاکستان میں دو گرمی ہے وہ بہت آسانی سے بن جائے گی تو وہ بسکلی سار کریم بنتی ہے اسی بٹر ملک سے ہے اور میں نے پھر یہ سارے سارے سپائسز جو ہوتے ہیں انین پاوڈر، گارلک پاوڈر، سالٹ، پارسلے اور دل یعنی سویا درائے اس کپ کو میں نے اس کریم اور مایونیز ایک کپ اور نمک ہاف تیسپون سے بھی تھوڑا سا کپ اس کپ کو مکس کر لیا اور پھر میں نے جو پپیزا ڈو تھا اس کے اوپر میں نے یہ سپریٹ کیا اور پھر میں نے اس کے اوپر چیز سپرنکل کی مازریلا اور چیدر چیز یہاں پیزا چیز ہلک سے بھی مل جاتی ہے یہ ٹوپنگ ہے کیپسکم کی، انین کی، ٹومیٹو کی، اولیفز کی اور میں نے یہ آئل سپری کیا ہے اور اس پہ میں نے تھوڑا سا اوریگانو بھی سپرنکل کر دیتی ہوں اور پھر یہ 200 سینڈی گریٹ پہ میں نے دس سے بارہ منٹ کے لیے سپیک کر لیا آپ چاہے تو چیز زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی بریٹ جو ہوتی بلکل تھن بنتی ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ میں گئی تھی ایک بہت ہی زبرداز شاپ ہے فلائنگ ٹائگر کے نام سے یہاں میں بہت جاتی ہوں مجھے یہاں سے شاپ میں دیکھنے ہی چیزیں بزند آتی ہیں لینا تو دور بات کی بات ہے صرف آپ دیکھ کے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کی جو تھیم ہے کلر جو دیئے میں آپ نے یہ الگ ڈیفرنٹ ڈوائز ہوتے ہیں جو میموری تیز ہوتی بچوں کی شارپ ہوتی ہے اس کی لیے ہوتے ہیں کہ بچے اس طرح کی گیمز کھیلیں اور اپنا مائنڈ سیٹ کریں مائنڈ فاسٹ کریں سوری میں نے زیادہ اس ویڈیو پر بولنا نہیں کیونکہ آگے جو ویڈیو آئے گی نا اس میں آپ کو خود ہی سب بتاتی جاؤں گی تو پھر ایک جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا ریل وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور تہائے بات ہے ایک چیز آپ کو اس کی دیکھ رہی ہے میوزک آ رہا ہے جو چیز ہے انسان باہر نکلتا اسی لیے ہے کہ تھوڑا سا فریش ہو جائے میں تو کہتی ہوں سب کو نکلنا چاہیے اور سب کو جوب کرنی چاہیے سب کو اپنے پیرو پہ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے نا بڑا مس جو دن فاسٹ دور چل رہا ہے یعنی منٹوں میں میں تو کہتی ہوں سیکنڈ میں دن گزرتے ہوں منٹ میں رات تھی ایک ہفتہ گزار جاتا ہے یہ بھی بڑی ڈیکوریشن کی وہ ہے کہ آپ اس میں کس طرح کی ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پیس پینٹنگ ہیں ہاتھ ہے یہ یہ نمبر ہیں بڑھ دے یہاں یہاں پیس پینٹنگ ہیں یہاں پیس پینٹنگ ہیں ہاں کتنا آجھا لگ رہا ہوا ہے ہی کلر فول ہے بلکل موسیقی 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 کافی چیزیں رکھ سکتے ہیں کافی چیزیں رکھ سکتے ہیں کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پر مزہ آتا ہے مجھے تو بہت جائے کرتے ہیں یہاں پر چیزیں کو دیکھ کے پر خریدتی بھی ہوں پیکنک پیکس ہیں پیکنک پیکس ہیں سامر میں یہاں بہت لوگ پیکنک کرتے ہیں بس پھر میں گھر کے لئے آگئی تھی تو میں نے سوچا یہاں پہ ویڈیو بنا ہوں آگے انشاءاللہ میں اور اچھی اچھی ویڈیو شیئر کروں گی کھانے تو سب ہی بناتے ہیں تو کھانے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہونے چاہیے جو انسان خوش ہو دیکھ کے سمجھ میں آئے تھوڑی انفرمیشن ملے تو اپنا خیال رکھے گا پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آوں گی اللہ حافظ